اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حوال نائن فور سیکس اور آج میں آپ کو دو ایسی سیریز کے بارے ہیں بتانے والا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں آپ کے کیا ہونے والی ہیں ایک سیریز تو آرریڈی میں اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کر چکا ہوں بٹ وہ سیکنس میں نہیں ہے اور بہت سے جو میرے ویورز ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھئی آپ ایک پروپر سیریز کے طور پر اس کو لے کر آئیں تو ہم لوگ اس کو بھی ایک پروپر سیریز میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ اور سیکنڈ سیریز بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور اس کے تھری موڈیولز ہوں گے کون کون سے ہوں گے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ اپنے فرس سیریز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ فرس سیریز کس بارے میں ہو اور کیا ہے اور کیا فائدہ ہوگا آپ کو اس کا تو فرس سیریز جو ہماری ہوگی وہ ہوگی آباؤٹ شیٹر سٹاک کانٹریبیوٹر شیٹر سٹاک کانٹریبیوٹر شیٹر سٹاک کانٹری کانٹریبیوٹر آہ میرے جو انگلیش کے ورڈز میں کچھ دگمگاتے رہتے ہیں تو سٹاک پہ ہم لوگ کس طرح سے ارننگ کریں گے ہم لوگ اے ٹو زیڈ سب کچھ دیکھیں گے اگر آپ فوٹوگرافر ہیں بہت آسان ہوگیا آپ کے لیے اگر آپ فوٹوگرافر نہیں ہے پھر بھی آپ فوٹو سیل آؤٹ کر سکنے ہیں کیسے کریں گے پوری سیریز میں بتاؤں گا میں آپ کو اور میری خود کی بھی کچھ ارننگ ہوئی ہیں شیٹر سٹاک سے میں اتنا زیادہ شیٹر سٹاک پہ کام نہیں کرتا اگر میرا فل فوکس ہو شیٹر سٹاک پہ تو میں بہت سارا مال جو بہت ساری ڈالر ہیں وہ جنیٹ کر سکتا ہوں اب سیکنڈ سیریز کی بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ موسٹ ایمپورٹر سیریز ہے جو کہ میرے فرینڈ فرینڈز فرینڈز جو میرے سرکل میں آ رہے ہیں سب صحیح میں نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ کیا اس بارے میں سیریز ہونی چاہیے تو بہت اچھا ریسپونس ملا تھا اور بہت اچھا ریسپونس ملنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ سیریز بنانی ہے اور اس سیریز کے تھری موڈیول ہوں گے پہلے تو بتا دوں کہ سیریز کیا ہوگی سیریز ہوگی اپنی یوٹیوب کے بارے میں کہ یوٹیوب کی ارنین کس طرح سے سٹارٹ کی جائے اب ہم نے مطلب کہ جو میں نے اپنی یوٹیوب کی جرنی سٹارٹ کی تھی تو تب مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا سب کچھ میں نے خود سیکھا سمجھا اور اس لیول تک پہنچا سٹوڈیو سیٹ اپ کیا ہونا چاہیے اگر آپ فیس تو فیس آ رہے ہیں اگر آپ فیس تو فیس نہیں آنا چاہ رہے مطلب کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تو آپ کے لئے کیا چینل ہوں گے کس طرح سے آپ کام کریں گے ایچ ایڈ ایوری سنگ ہوگا اس سریز میں تو فرسٹ موڈیول میں ہم لوگ اوگرال بیسکس جو ہوگا چینل کیسے بنتا ہے چینل کو بناتے ہوئے کیا غلطیاں کرتے ہیں یا کیا غلطیاں نہیں کرنی چاہیے کون سا رائٹ وے ہے اور کون سا وے جو ہے ہمیں فالو کرنا اور کون سا وے ہمیں فالو نہیں کرنا تو سیکنڈ موڈیول موڈیول جس میں ہم لوگ اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ نیچ فائنڈ کریں گے کہ نیچ ہماری کیا ہوتی ہے کس نیچ میں ہمیں کام کرنا چاہیے اور کیا گرین ہے کون سا نیچ گرین ہے اور کون سا نیچ ریڈ ہے میں زیادہ ریڈی بولتا ہوں ریڈ اینڈ گرین گرین وہ سریز ہوتی ہے ابھی کیوں بتاؤں بھئی آگے جاگے سریز میں سب کچھ بتاؤں گا اس کے بعد تھرڈ موڈیول تھرڈ موڈیول تھرڈ موڈیول میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے جب ہمارا چینل مونٹائز ہو جاتا ہے مونٹائز اگر ہونے کے قریب ہوتا ہے تو ہم مونٹائز کے لیے کیسے اپلائے کریں گے اور مونٹائزیشن کی سیٹنگز اور آورال جو جو کچھ ہاتا ہے وہ سب کچھ ہم لوگ دیکھیں گے اپنے اس سریز میں تو یہ سریز سے کافی لمبی ہونے والی ہیں کیونکہ میں آپ کو اے ٹو زیڈ سب کچھ اس سریز میں بتاؤں گا تو ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل کیونکہ اس سے چینل پہ بہت ساری آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو ملنے والی چاہے داراس کی سریز ہو چاہے شیٹو سٹاک کی ہو چاہے یوٹیوب کی ہو چاہے آگے فردر اور سریز آنے والی ہیں وہ بھی انٹرسٹنگ سریز ہوں گی تو جوڑے رہیے میرے ساتھ تو آپ کے لیے میں اور بھی ایسی اچھی اچھی اور نیو سریز اور نیو ویڈیوز بناتا رہوں گا ایک ہوتی ہے ویڈیو بنانا اور ایک ہوتی ہے سریز بنانا تو میں سریز پہ کام کرتا ہوں نہ کہ ویڈیوز پہ ایک ویڈیو اگر میں اس کے بارے بنا بھی دو کہ یہ ویڈیوز بارے میں یہ ایسے ہوگا تو آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آنے میں سریز کو پرابر لے کے چلوں گا اے ٹو زیک سب کچھ آپ کو بتاؤں گا اس کے پروس اس سب کچھ آپ کو بتاؤں گا اپنی سیریز میں اب یہ سیریز جو ہوتی ہیں مطلب زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو شیئر نہیں کرتے جو مجھ سے سیکھے اچھا سیکھے اور اسے آگے فائدہ ہو کچھ ملتے ہیں اپنی سیریز میں تو دو سیریز میں ایک اپیسوڈ مطلب کے اس طرح سے ہم لوگ چلیں گے ایک دن ایک سیریز کے اپیسوڈ سیکنڈ ہے سیکنڈ کی اس طرح سے ہم لوگ چلتے رہیں گے اور ہماری سیریز چلتی رہیں گی تو ملتے ہیں پھر اپنی سیریز میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ سیریز میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر گوڈ بائی